پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ لاہور رنگ کو موصول ہو چکا ہے پولنگ سٹیشن نمبر 26 سے شائستہ پرویز ملک کامیاب ہو چکی ہے خواتین کے پولنگ سٹیشن میں کل پچاس بوٹ کاسٹ ہوئے نون لیگ کی شائستہ پرویز ملک لے 47 بوٹ حاصل کیے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اصلب گل نے صرف ایک بوٹ حاصل کیا ہے آپ کو بتائیں کہ پانچ بجے کے بعد بوٹنگ کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا جس کے بعد بوٹنگ جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد گنتی کعبہ قائدہ آغاز کیا گیا لاہور رنگ کی سٹیشن پر یہ ایکسلیوسیف مناصر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ جو ہے وہ لاہور رنگ کی سٹیشن پر آپ دیکھ سکتے ہیں پولنگ سٹیشن نمبر 26 سے شائستہ پرویز ملک کامیاب قرار پائی ہے خواتین کے پولنگ سٹیشن میں کل پچاس بوٹ کاسٹ ہوئے ہیں نون لیگ کی شائستہ پرویز ملک نے 47 ووٹ حاصل کیے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اصلاں گل نے ایک صرف ایک ووٹ حاصل کیا ہے اینے 133 کا زمنہ الیکشن یہ مارکہ چکہ آج سنڈے کا دن تھا آج صبح سے ووٹر سپورٹر کو گھروں سے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن چکہ سنڈے کا روز ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد مشکل سے ہی تمام ووٹرز پولنگ سٹیشن پہنچیں ٹین آؤٹ کمپارٹیب لیگ کم رہا لیکن پہلا غیر اتنی غیر سرکاری نتیجہ لاہورنگ کی سٹین پر ایکسکلیوزیب لی آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں گنتی کے یہ مناظر ہیں اور یہ پولنگ سٹیشن نمبر 27 ہے یہ مواصل ہوا ہے آج کا پہلا رزلٹ شائستہ پرویز ملک کامیاب قرار پائی ہیں آپ کو بتائیں خاتین کے پولنگ سٹیشن میں کل پچاس ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں نون لیگ کی شائستہ پرویز ملک نے پچاس میں سے سنتالیس ووٹ حاصل کیے جبکہ باقی جو ہے پاکستان پی بس پارٹی کے حصے میں آئے اس لمگل نے صرف ایک ووٹ حاصل کیا ہے ٹرن آؤٹ کافی کم رہا لیکن ابھی کی صورتحال یہ ہے پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ لاہور رنگ کو موصول ہو چکا ہے پولنگ سٹیشن نمبر 26 سے نون لیگ کی شائستہ پرویز ملک کامیاب ہو چکی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ خواتین کے پولنگ سٹیشن میں کل پچاس ووٹ کاسٹ کیے گئے نون لیگ کی شائستہ پرویز ملک نے سنتالیس ووٹ حاصل کیے جبکہ پاکستان پی بس پارٹی کے اسلام گل نے ایک ووٹ حاصل کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا جبکہ نون لیگ اور پاکستان پی بس پارٹی کے درمیان کڑا مقابلہ ہے پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور گنتی کامل شروع ہو گیا تھا اور اب غیر حتمی غیر سرکاری نتدائی آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے